بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ایک اور ٹھنڈی شام پرحال بینڈی سے آپ سے مقاتے رہیں آپ کے لئے ایک اور ریمک لے کے آ رہے ہیں جس کے اوپر کافی لوگوں نے ہمیں دو تین دفعہ کہا تھا کہ آپ نے غلط انٹری کرتے ہیں لوگوں میسلیٹ کرتے ہیں تو بہرحال میں میسلیٹ تو نہیں کر رہا آپ لوگوں کو آپ کو دیکھ لیئے یہ جو ہے میرا سکرپ آج کا یہ کس کے بارے میں ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد مری سپاکلٹس ہنرڈ پرسنٹ پیور اور نیچرل پاکستانی بند کے جیو پاکستانی بیو مری سپاکلٹس بیک فروم دو بریک میں ہوں آپ کو دوست آپ کو ہوسٹ ڈاکٹر بابر زیردین ایک دو پھر میں آپ کے لئے ہیسکول لے کے آ رہا ہوں یہ ہیسکول کا پتہ نہیں تیس چالیس پروگرام ہم ہیسکول پر کر چکے ہیں بیلال میں جلدی سے بتا دوں آج بابز باوجود اس کے ایک مارکٹ اتنی پوزٹی تھی ہیسکول گیارہ پیسے مائنس تھا فائیو سکسی وان پہ بند ہوا اوپن فائیو ایٹی فائیو پہ ہوا ہائی فائیو ایٹی فائیو لوگ فائیو فیفٹی فائیو اور والیم اس میں ٹھیک ٹاک پڑتا ہے سولہ لگ چرنجہ ہزار پانچ سو تو یہ فیوٹی ٹو ویک کا رینج اس کا 3.59 to 8.89 اب اس کے بارے میں ہم آتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے آج کے یہ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجوہات یہ ہے کہ انہوں نے دو تین دفعہ انانسمنٹس کی ہیں انہوں نے انانسمنٹس کر چکے ہیں ترانسمیشن اور کورٹرلی اراؤنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں اور مٹریل انفرمیشن بھی دیکھ لیتے ہیں اور ان کی ایک بورڈ میٹنگ تھی انہوں نے یہ کہا تھا نوے وقت میں بھی دیا تھا اور بزنس ریکارڈر میں بھی دیا تھا یہ جو بورڈ میٹنگ تھی ان کی نا وائس کال کی ایو جیم اس کو انہوں نے پہلے پوسٹپون کر دیا تو یہ تھا کہ 22 دسمبر کو ہونا تھا پڑھنا ہوں تو کچھ ان میں پھر چیمہ گوئیاں ہو گئی کھوئی پرابلو آ گئی تو ان کے جو ایو جیم تھی وہ پوسٹپون ہو گئی اور اب یہ کہہ رہا ہے تو یہ ابھی بھی پوسٹپون ہو گئی ہے تو روائز جیٹ کہتے ہیں پھر بتائیں گے اب روائز جیٹ کب بتائیں گے کیا کریں گے یہ تو پھر بہت لمبی چوڑی کہانی ہے اب ہم جاتے ہیں ان کے ویلیوز کے اوپر اور ان کے ویلیوز میں بھی جو صرف ایک نمائی چیز یہ ہے اس کی بیٹا ویلیو سٹراؤں ہے ون برٹ سکس و نائنگ اس کے مطلب بہت زیادہ یہ شیئر ٹریڈ ہوتا ہے اور انٹرپرائز ویلیو نائنٹین روپیز فیٹی پیسلز ہے مگر جو بک ویلیو ہے وہ مائنس میں چھپن روپیز نائنٹی ون مطلب ریلی فیٹی سیون روپیز مائنس میں ہے اور اس نے نہ ڈیوڈنٹ لیا ہے نہ کچھ کیا ہے اور اس کا جو کوئی ہر چیز نیگٹیف میں آ رہا ہے تو بھائی میں بار بار اس کو سمجھا رہا ہوں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں آپ لوگ بار بار اس کو بروکرز کے کہنے پر خرید رہے ہیں خدا کے واسطے جو بروکرز آپ کو سجسٹ کر رہے ہیں آپ اس بروکرز سے ڈیل نہ کریں نہ اس بروکرز سے کام کریں بروکرز صرف ہسوا رہے ہیں اور آپ کو سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں یہ ریڈ ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ہیس کول پیٹرولیوم بار بار مجھے تنقید کرتے ہیں ایک دو لوگوں نے گالیاں بھی دی ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا ہیس کول باؤنس بیک ہوگا دو سال سے تو ہیس کول باؤنس بیک نہیں ہوا تو ہیس کول کب باؤنس بیک تو اب میرا فائننیشل انالسس ہونی جائے دیکھیں اس میں ڈیفال بہتر عرب کا تھا کچھ ادھر سے دے لے کے وہ ساٹھ عرب تک انہوں نے لے آئے ہیں اب اس میں جب تک کہ ایکوٹی نہیں پڑے گی یہ ڈیفالٹ دور نہیں ہوگا اب ڈیفالٹ دور کرنے کے لئے ساٹھ عرب کی ایکوٹی ہے ساٹھ عرب کی ایکوٹی کون ڈالے گا ایک مریوی کمپنی میں بینکس نے ریفیوز کر دیا ہے جو بینکر لیڈنگ کنسورٹ تھا وہ کہتے ہیں ہم نہیں ڈالیں گے دو تین اور بینکس نے ریفیوز کر دیا ہے اب پھر اس کو ریسٹر کرنے کے لئے یہ ابھی میٹنگ ہوئی گی ان کی اپنی ہیسکول کی ہیسکول کی یہ میٹنگ ہوگے پھر یہ بینک کے کنسورٹیوں کے پاس جائیں گے سیکنڈ ویک آف جنوری میں دیکھیں اس سیکنڈ ویک آف جنوری میں کیا بات چیت ہوتی ہے تو میرے حساب سے مزید اور پانچ شے مہینے جب تک کہ اس میں ایکوٹی پڑتی یہ شیئر اسی پہ آئے گا فائی پاؤنٹ سکس پان تو پلیز خدارہ اس کے نزدیک نہ جائیں اس کے نزدیک نہ جائیں اور جو بروکر اب دوبارہ ریکمنٹ کرتا ہے اس بروکر کو کی ایکوٹ کریں بروکرز کو نہیں پتا بروکرز فانانشنل نالنسز نہیں کرتے صرف اپنا مال بیچنے کی کوشش کرتے تاکہ ان کی کمیشنر بچیں کیونکہ ہم لوگ ہیں ریسرچ بیسٹ آرگنائزیشن ہے ہماری ریسرچ ہے ڈیفولٹر کاؤنٹر پہ جب تک یہ نہیں آتا اس میں ایکوٹی نہیں پڑتی یہ واپس نہیں آئے گا تو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور پتائیے گا ارگر لوگوں کا خیال رکھے گا اپنا خیال رکھے گا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلدہ حضر ہوئے گا والصلاة والسلام مخاتم و نبین مرے sparklets مرے بروری